سلہ آلیکہ یا رسول اللہ و سلہ آلیکہ یا حبیب اللہ میں توپن جتن کی گولا میں ہوں میں توپن جتن کی گولا میں غلام ابنِ غلام ہوں میں توپن جتن کی غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک صدا میں جو نام ملوں تیرا جھوم کہ میں توپن جتن کی غلام ہوں میں توپن جتن کی غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں توپن جتن کی غلام ہوں میں توپن جتن کی غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سرجودہ جہاں عشق ہوا ہی کربلا میری بات وہ نہیں کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شہر خدا کہے جنہیں باب سلے عالی کہے وہی جن کو عالِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی پختہ ہے میں توپن جتن کی غلام ہوں میں توپن جتن کی غلام ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا موضوع سیدنا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم کی شہادت ہے شہادت ایک بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا منصب ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہید اللہ کے راستے میں شہادت پا رہا ہوتا ہے تو اسی لمحے وہ رب کا تیدار کر رہا ہوتا ہے شہید جب شہید تو اگر جنت میں جاتا ہے تو جنت میں بے چین رہتا ہے اللہ اس سے پوچھتا ہے اے میرے بندے کونسی چیز ہے جو تجھے جنت میں میسر نہیں تو شہید کہتا ہے باری تعالی تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں ہے اور اسی چیز کی تڑپ تمنا مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اے اللہ تُو مجھے دنیا میں واپس بھیج اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو دار الامتحان ہے تو تُو دنیا میں جانے کی طلب رکھتا ہے دنیا دار المیہن ہے مشکت جد و جود ریاضت مجاہدہ اس کا گھر ہے دنیا رب رب نے تجھے شہادت کی موت دی اور شہادت کی موت کے صدقے میں رب العالمین نے تجھے قیامت سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمایا ہے تو کون سی چیز ہے جو میری جنت میں نہیں جس کی خاطر تُو دنیا میں جانا چاہتا ہے تو وہ شہید کہتا ہے اللہ جب میں تیرے راستے میں اپنے گردن کٹوا رہا تھا اور قاتل دشمن میری گردن کٹ رہا تھا تو اس وقت تُو بے ہجاب ہوکے میرے سامنے آیا تھا تو تیرے دیدار کی جو لذت مجھے اس وقت محسوس کی میں نے تو اس لذت کی وجہ سے مجھے پھر یہ تڑا پیدا ہوتی ہے کہ تُو مجھے زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندگی دے پھر مر جاؤں پھر زندگی دے پھر تیرے اوپر قربان ہو جاؤں اس لئے کہ جو وقت شہادت تیرے دیدار میں لذت اور مٹھاس اور مزا تھا وہ تیرے جنت میں نہیں ہے شہادت اور شہید کے بارے میں قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ وہ زندہ ہے تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اور قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں رب کے پاس کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن تم ان کی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے ادراک نہیں کر سکتے شہید کو مردہ کہنے سے بھی روکا اور شہید کو مردہ سوچنے سے بھی روکا اس لیے کہ وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے گردن کٹا کر اسلام کی آبیاری کا سامان کر جاتا ہے ایک عام شہید ہوتے ہیں مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم وہ شہید ہیں اتنے بڑے شہید ہیں اتنے رتبے والے اتنے مقام والے کہ رب نے جن کے دو فرزندوں کو جنت کے سرداروں جنتیوں کا سردار قرار دیا یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو اللہ تعالی نے سارے ظاہری باطنی حسن و جمال عطا فرمائے علم معرفت تحقیق ادراک شعور شریعت طریقت معرفت ظاہری باطنی علوم ظاہری اور باطنی حسن دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں اور پھر اللہ تعالی نے کوئی ایک ایسی نعمت بھی نہیں چھوڑی جو مولا علی کو عطا نہیں فرمائی ایک انسانی زندگی میں جو ازدواجی اس کا پہلو ہوتا ہے اس میں اس کے لیے اس کی بیوی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو مولا علی کو رب العالمین نے رفیقِ حیات بھی وہ عطا فرمائیں کہ جو بنتِ رسول تھی جو خاتونِ جنت تھی جو حسنین کریمین کی امہ تھی ہر پہلو سے اللہ تعالی نے مولا علی کو نواز آئی اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مولا علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم کے بارے میں بڑا مختصر لفظوں میں ان کی سارے زندگی کو دو جملوں میں مکمل کر دیا کہ علی کون ہے پتہ ہے تمہیں علی وہ ہے جس کی شہادت بیت اللہ میں ہوتی ہے جس کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی ہے جس کی شہادت اللہ کے گھر مستد میں ہوتی ہے ولادت بھی اللہ کے گھر اور شہادت بھی اللہ کے گھر اور پھر کوئی شہید ہوتا ہے چٹانوں میں بہاڑوں میں سنگلاخ میدانوں میں سہراوں میں گھروں میں شہروں میں مگر علی وہ شہید ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں شہید ہوئے نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے سیدے کی حالت میں شہید ہوئے یہ پہلوں تو بڑا روشن ہے کہ رب العالمین نے مولا علی کو ہر خوبی ہر کمال دنیاوی اور اخری بھی عطا فرمایا محروم نہیں رکھا آپ کو عطا فرمایا آپ پر فضل فرمایا کرم فرمایا انعیت فرمائی اور پھر بے شمار احادیث ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا علی کے بارے میں جن میں چند احادیث بڑی مشہور ہیں ہم مشہور ہونے کی وجہ سے اسے بڑے آسانی سے پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں اور اگر سوچیں تو ایک ایک احادیث پر انسان کھڑے ہوگے گھنٹوں گھنٹوں سوچ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہوں مطلب کیا کہ مجھ سے محبت کرنے والو میرے علی سے محبت کرو مجھے اپنا سردار ماننے والو مولا علی کو اپنا سردار ماننے والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مجھ سے نسبت ایسے ہے کہ جس طرح حارون کی حضرت موسیٰ سے نسبت تھی مگر حارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی بنے علی نبی نہیں ہوں گے اس لیے کہ نبوت مجھ پر ختم ہوں گے جب علی جیسے باعظمت اور پروقار اور پرشان شخصیت کے بارے محضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نبی نہیں ہوسکتے تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ دعوی نبوت کریں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا ہے لیکن کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے عمر نبی نہیں ہوں گے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم جیسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا فرما گئے کہ یہ نبی نہیں بنیں گے اس لیے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی جب اتنے فضل اور شان والے لوگوں کو بارے میں یہ اہل سنت اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی حضور کے بعد نہیں بن سکتے اگرچہ یہ شخصیات بھی ہوں تو پھر ان کے علاوہ دوسری صدی تیسری صدی پہلی صدی چھٹی صدی ساتویں اب چودوں صدیوں میں کون ہوگا جو ان کے مقام کا ہوگا اللہ کے قریب رسول کے قریب دین کو سمجھنے والے اور بلا واسطہ ہم لوگوں نے تو دین سمجھا نا قرآن سے حدیث سے پھر ہمیں ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لئے اساتذہ کی ضرورت ہے پھر کتاب کی ضرورت ہے پھر مطالعہ کی ضرورت ہے تحقیب کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم کچھ حاصل کرتے ہیں جسے ہم حق سمجھ کے پھر قبول کر لیتے ہیں کچھ کو مسترد کر دیتے ہیں جسے ہم باطل سمجھتے ہیں مگر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے قرآن سیکھا حدیث سیکھی ان صاحبِ عظمت و شان لوگوں کو حضور مخاطب کر کے فرما رہے ہیں عمر تم نبی ہوتے اگر میرے بعد ختم نبوت میرے بعد نبوت ہوتی مگر میرے بعد نبوت ختم ہو گئی اس لئے تم نبی نہیں علیہ تم میرے لئے حارون کی طرح ہوں جس طرح موسیٰ کے لئے حارون تھے مگر حارون پیغمبر تھے تم پیغمبر نہیں بنو گے اس لئے کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی اتنی بڑی شان مولا علی کی کہ آپ ان دو شہزادوں کے ابباجان ہیں جو جنتیوں کے سردار ہیں آپ اس شخصیت کے خاند ہیں کہ جو خادونِ جنت ہیں اور آپ اس شخصیت کے خاند ہیں کہ جب وہ پلسراز سے ان کا گزر ہوگا تو فرشتہ کہے گا اہلِ معاشر اپنے آنکھیں جھکا لو اس لئے کہ سجدہِ کائنات کا گزر ہو رہا ہے مگر علی جیسی شخصیت کا شہید ہو جانا مستد کے اندر اور پھر شہید کرنے والا اس کا نام بھی عبد الرحمان ابن ملجم مسلمان کہلانے والا کلمہ پڑھنے والا دین جاننے والا یہی تو دکھ کی بات یہ نہیں کہ آپ شہید کیوں ہوں ہے دکھ کی بات اور غم کی بات یہ ہے کہ آپ کو شہید کر کے اسلام میں ناختم ہونے والے تفرقی کی بنیاد رکھ دی گئی اب جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے خوارج سے ان کا تعلق تھا وہ مولا علی کے بھی دشمن تھے عمر ابن آس کے بھی دشمن تھے امیر معاویہ کی بھی دشمن تھے ان تینوں کے وہ دشمن تھے اور انہوں نے ان تینوں کو بیق وقت ایک ہی وقت میں شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا مگر حضرت امیر معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ بچ گئے اللہ نے ان کی موت نہیں تھی وہ موت سے محفوظ رہے مولا علی کا وقت آ چکا تھا وہ شہید ہو گئے مولا علی تو درجہ پا گئے لیکن اس ابن ملجم کی اس حرکت سے امت مسلمہ میں ناختم ہونے والی ایک بحث شروع ہو گئی ناختم ہونے والی ایک گفتگو شروع ہو گئی جس سے امت میں انتشار در انتشار در انتشار اور آج چودہ صدیوں ہو گئیں مولا علی کی شہادت کے بعد عاشقان مولا علی غم بناتے آ رہے ہیں اور جو اسلام کے دشمن مولا علی کے دشمن تھے ان کے ہاں آج بھی اس غم کا اظہار نہیں ہوتا آج بھی امت دو حصوں میں تقسیم ہے مگر آئیے میں اپنے بات کو ختم کرنے سے پہلے مولا علی کی شہادت پر چند جملے آپ کو بطور امانت دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اور اس نے عملہ کیا تلوار سے تو اس تلوار کو اس نے کئی دن زہر میں بھگو کے رکھا تھا زہر میں بھگو کے رکھا تھا تلوار کا زخم تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زہر جو ہے وہ پورے جسم میں آپ کے پھیل گیا تیش پھیلا ایک غصے کی قیفیتی لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا پیٹا اور حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا جب وہ مولا علی کے پاس آیا تو اس کے آنکھوں میں آنسوں تھے چہرہ زرد تھا نادام مستیس آنکھیوں اس کی چکی ہوئی تھی مولا علی کے پاس بیٹھا تو آپ نے فرمایا اسے پانی پیلاو یہ ہے شان مولا علی کی کہ اپنے قاتل کو پانی پیلا رہی ہے اور آپ نے پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہنا اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں پھر خود فیصلہ کروں گا کہ اس کو سزا دینی ہے یا اس سے قساس لینا ہے یا اسے معاف کرنا ہے اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناکھ نہ کٹنا جسے مسلح کہتے ہیں تیش میں آکے نا کہ قتل کر دیا گردن کٹ دیا تو تکلیف ختم ہوگی اس کو پہلے عذیت دی جائے تو اس کے لیے عرب میں پرانا ایک روایتہ مسلح کرنے کا فرمایا مسلح نہیں کرنا اس کو جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب تلوار کی ماری ہے تم بھی اسے ایک ضرب سے اس کو مار دینا قساس لے لینا اس سے کتنا بڑا مقام ہے حضور کی داماد کا حسن حسین کے ابا کا خاتون جنت کے شوہر کا اہلِ بیت کے سرخیل کا سربراہ کا کہ آپ جاتے ہوئے بھی یہ وسیعت کر رہے ہیں کہ میرے دشمن کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا معاملہ کیا جائے جو اللہ نے اس کے رسول نے جو سزا مقرر کی ہے وہ اس کو دی جائے اس سے زیادہ نہیں اہلِ بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں شہادت کا ہم ذکر کرتے ہیں ان شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ بڑے فکر تھے یہ بڑے کردار تھے یہ رول مارڈل شخصیات تھیں ہم نے ان کے واقعات تو بیان کیے ہیں سننے والوں نے واقعات سنیں اور آنسو بہا دیئے در حقیقت تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس طرح مولا علی نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا تھا اور اسے عذیت تقریف اور مسلح کرنے کی مامانیت کی تھی اسے بٹھا کے پانی اور شربت پیلایا تھا اور فرمایا کہ صرف اسلام کے اصولِ حدود و تعذیرات کے مطابق اس کو سزا دی جائے تو ہمیں بھی ان بڑی شخصیات کے کردار کو عمل کو فکر کو سامنے رکھ کے اپنے ذہنوں کو اپنے کردار کو اپنی سوچ کو بڑھا کرنا چاہیے اور امت میں جو تفرقے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے امت کی لڑائیوں کو جو آپس میں ہم ہر وقت باس و مباسہ اور اختلافات اور ماضی کی تاریخ پر ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہم اسی میں مصروف رہتے ہیں کیا شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا علی ہمیں تعلیم کیا دے گئے مولا علی ہمیں فکر کیا دے گئے مولا علی کتنا پرعظمت پیغام ہمیں دے گئے کہ دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو پتا ہے تمہیں کہ دشمن ہے پھر بھی اسے پٹھا کے پانی پلاو زہر علوت تلوار سے اس نے کاتا ہے مولا علی کو اور وہ زہر دو دن آپ کے جسم میں چلتا رہا اور آپ کو سخت عذیت دیتا رہا مگر پھر بھی آپ یہ وسیعت کر کے گئے کہ اسے ایک ضرب سے اس کو اسلام کی حدود و تعدیرات کی مطابق سزا دینا اس سے زیادہ نہ دینا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخی اسلام کا اتنا بڑا واقعہ ہے شہادت کا کہ اس سے بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں نہیں ہے اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام میں کہ اس کے بعد امت آج تک اکٹھے ہو کے بیٹھ نہیں سکی ابن ملجم کی اس حرکت کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیموں کے باس و تمہیز میں مصروف ہے اور میں اس شہادت کے اس دن پر میں پوری امت مسلمہ کو اپنے بھائیوں کو سنی بھائیوں کو شیعہ بھائیوں کو دونوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم ان شخصیات کے افکار اور کردار کو اپناو یہ اچھے کام کر گئے اللہ سے پائیں گے اس کا عجر تمہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے فکر اور کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے رب کے حضور جو پہنچے گا اپنے اچھے اعمال کی اچھی جزا پائے گا اور جو پہنچ کر برے عام کام کر کے گیا ہوگا اس کی برے عاملوں کی جزا اس کو اللہ دے گا لہا ما کا ثبت والیہ مکتہ ثبت جو نیکی کی کام کرے گا وہ اچھی جزا پائے گا جو برے کام کرے گا وہ بری جزا پائے گا تم سے تم سے یعنی ہم سے کسی کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بیٹے سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا باپ یہ یہ گناہ کرتا رہا بیٹا اپنے اعمال کے خود جواب دے گا وگر باپ مرے گا قبر میں جائے گا آخرت میں اٹھے گا اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے فنا فنا گناہ کیے تھے فنا فنا نیکی کی تھی اس کا جواب دیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا قَانُ يَعْمَلُونَ تم سے دوسروں کے عامال کا سوال نہیں ہوگا مولانی کرم اللہ تعالی واجل کریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلی السلام اس سے بھی زیادہ کوئی دعاوں والے الفاظ حدیث میں ہوں تو میں سارے بول دوں انہوں نے پیغام دیا سبر کا پرداشت کا امت کو لڑنے سے بچانے کے لیے آپ نے راستہ بتایا ہمیں بڑا علم تھا مولا علی کا بڑی فکر تھی مولا علی کے روشنی کے ایک منار تھے مولا علی عظمت کے ایک کردار تھے مولا علی لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیا ہم ان کی تعریفیں کرتے رہیں یا ان کی تعریفوں والے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں یہ سال میں جب ایک بار شہادت کا دن آئے تو ہم شہادت کے تذکرے کر کے پھر پورا سال مگن رہیں نہ دین دیکھیں نہ شریعت دیکھیں نہ قرآن دیکھیں نہ اللہ رحمان کی باتیں دیکھیں کچھ بھی نہ دیکھیں اور پھر جب ان مقدس شخصیات کے ایام ولادت اور ایام شہادت آئیں تو ان کو بیان کر کے کچھ بیان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر دی کچھ بیٹھ کے سن کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی ارے بیان کرنے کے بعد اور سننے کے بعد ذمہ دارییں شروع ہوتی ہیں کہ جو بیان کیا ہے کیا بیان کرنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں کیا وہ سننے کے بعد ان روشن کرداروں کو اپنی زندگی میں سمو رہے ہیں آئیے مولا علی شہادت کے ذریعے سے اللہ کے قرب میں چلے گئے ہیں رب کے نظاروں میں ہیں رب کے دید میں بیٹھے ہیں رب نے انہیں بہت مقام دیا ہمیں ایسا کردار بنانا ہوگا جو مولا علی ہمیں تعلیم دے گئے ہیں ایسے افکار کو بنانا ہوگا جو مولا علی ہمیں سمجھا گئے ہیں دین کی اہمیت کو مقدم رکھنا ہوگا دین کے مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا قرآن کی تعلیمات کی اشاعت کرنے ہوگی اور وہ روشن کردار پیدا کرنے ہوں گے جن کرداروں کو ہم صحابہ اور اہلِ بیعت کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین سننے کی سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا وَالْمُبِينَ